موسیقی موسیقی شانہوں نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان و نبارک کا حقید عالم شاہ بنی آدم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ شابانیہ ہے اس کے اندر اس مہینے کو شاہر السبر بھی کہا گیا ہے کہ یہ سبر والا مہینہ ہے تو یہ ماہ مقدس ہمیں سبر کا دست دیتا ہے جہاں ہمیں نفسانی خواہشات سے روکتا ہے جہاں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے جہاں انسان کو عبادات میں شوق لذت اور چاشنی عطا کرتا ہے وہیں یہ مہینہ ہمیں سبر کا ترس بھی دیتا ہے ناظرین کرام سبر ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ تک اس کے قرب تک لے جاتا ہے آج کے اس عنوان میں سبر جو میں نے آپ احباب کے لیے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے سبر والا مہینہ ہے اور سبر پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں سبر اس کی بہت سری اقسام ہے اللہ تبارک و تعالی کی عطاعت پہ سبر کرنا اور گناہوں سے رک جانا اور سبر کرنا اور پھر اسی طریقے سے حرام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رک جانا تکالیف پر سبر کرنا اور صدمہ آ جائے اس پہ سبر کرنا تکلیف آ جائے مشکل آ جائے ان تمام مشکلات میں سبر کرنا یہ بہت سری اقسام ہے سبر کی جو شخص عبادتِ الٰہیہ میں سبر کرتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں محب رہتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تین سو ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ جس کے ایک درجہ کی جو بلندی ہے اور ایک درجہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک درجہ ہوگا سبحان اللہ ایک درجہ زمین سے لے کر آسمان تک پھر دوسرا درجہ پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوان تین سو درجات اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہر وقت محب رہتا ہے محب عبادت رہتا ہے عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے اسے یہ تین سو درجہ نصیب ہوں گے اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور سبر کرتا ہے اسے چھ سو درجہ نصیب ہوں گے عبادت الہی میں انسان سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ہر وقت محب عبادت رہے اسے تین سو درجات نصیب ہوں اور پھر وہ بندہ جو حرام چیزوں سے رک جائے سود سے رک جائے زنا سے رک جائے شراب خوری سے رک جائے چوری سے رک جائے دکیتی سے رک جائے ہر حرام کام سے رک جائے سبر کرے اللہ اسے چھ سو درجہ نصیب فرمائے گا اور پھر جن میں ہر یہ جو چھ سو درجات عطا کیے جائیں گے انہیں سے ہر جو درجہ ہے اس کا فاصلہ ساتھویں آسمان سے ساتھویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا یہ کتنا بڑا عجر ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جو مسائب آ جائیں اور مسائب بسبر کرے اسے کیا عجر ملے گا فرمایا کہ ہر درجہ کا فاصلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی جو مسائبتوں بسبر کرے گا پہلے فرمایا اسے ساتھ سو درجات ملیں گے اور پھر ہر درجہ کا جو فاصلہ ہوگا وہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک ہوگا سبحان اللہ کتنی خوبصورت روایت ہے انسان کے ایمان کو تازگی بخشی اس روایت کو سن کر انسان کے دل کو مزید سرور ملتا ہے مزید انسان کے دل کو نکھار آتا ہے کہ انسان اگر عبادات تین سو درجے نصیب ہوئے اور ہوں گے ایک درجے کا فاصلہ زمین سے آسمان تک اور پھر فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مسیبت آ جائے ان پہ سبر کرے فرمایا اسے سات سو درجے ملیں گے اور جو حرام چیزوں سے رکھے اسے چھے سو درجے نصیب ہوں گے اور وہ چھے سو درجات کتنے فرمایا ہر درجے کا فاصلہ جو ہے وہ فرمایا سات میں سات میں زمین سے لے کر سات میں آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اور جو مسائب پہ سبر کرے گا فرمایا اسے سات سو درجے نصیب ہوں گے اور ایک درجہ جو ہے وہ تحت السراث لے کا ترش اولا تک ہو گا امیاء کرام میں سے حضرت زکریہ علیہ سلام جن کا صبر بہت مشہور ہے ان کے حوالے سے امام غزالی علی رحمہ لکھتے ہیں فرمایا کہ حضرت زکریہ علی سلام جب یہود نے حملہ کیا تو ان کے حملہ کی وجہ سے حضرت زکریہ علی سلام شہر سے باہر نکلے تاکہ کہیں روپوش ہو جائیں کہیں چھپ جائیں کہیں الگ جگہ پہ حلی کے نبی حضرت زکریہ علی سلام جب وہاں سے نکلے شہر سے باہر تو اس وقت ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اسے حکم دیا کہ اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اگر درخت کو بھی چاہیں تو حکم دے سکتے ہیں اور پھر اگر نبی حکم دیں تو درخت کو بھی پتا ہے کوئی عام نہیں ہے وہ اللہ کے نبی حکم دے رہے اور جب اللہ کے نبی حکم ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں جو بے جان ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ جان عطا فرما دیتا ہے آپ نے حکم دیا درخت شک ہو گیا دو حصوں میں ہو گیا الگ الگ ہو گیا چر گیا اللہ کے نبی اس کے اندر تشریف لے گئے اور پھر جب آپ وہاں چھپ گئے تو یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری خبر سنا دی اور سارا کچھ بتا دیا کہ تم ایسا کرو ایک درخت اس درخت کو ایک آرہ لو اور اس کو کٹ دو اس کو چیر دو درخت کو درمیان میں سے اب شیطان نے یہ ساری بات انہوں بتا دی اور انہیں مشورہ دیا تو چنانچہ انہوں نے آرے سے اس درخت کو دو ٹکڑے کر دیا چنانچہ ایسا ہی جب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ذات باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے پناہ طلب کی اللہ کو جو لبی ہوتا ہے وہ مخلوق سے مدد نہیں مانگتا وہ خالق سے مدد مانگتا ہے اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ سلام نے پناہ طلب کی تھی تو پھر آپ نے اپنے وجود کو مسئیبت میں جب ڈال دیا آپ کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے لیکن آپ نے اف تک بھی نہ کہی آپ نے سبر کیا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی جل شان رگو نے آپ کے اس سبر کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے زکریہ علیہ سلام آپ نے اس مسئیبت کی حالت میں سبر کیا تو آپ کو ہم بہترین سے بہترین مقام اور بہترین سے بہترین آپ کے درجات میں بلندی آتا فرمائیں گے علیس قدسی میں اللہ تبارک و تعالی جل شان و فرماتا ہے جب میرا کو بندہ مسئیبت میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں اور جو بندہ مسائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے فرمایا میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کسی سے مدد مانگ نہیں سکتا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے مدد اس طرح نہ مانگی جائے کہ خالق کو بھول جاؤ آج در در کے اوپر ٹھوکرے کھاتے ہو انسان وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میری کمزوری عبادت میں کہاں ہے یا بارگاہ خدا بندی میں سنن میں کیا مستحبات میں کیا نوافل میں کیا کہیں کمی رہ گئی ہے جو میرا مالک میری دعا کو قبول نہیں کر رہا اور مجھے کسی اور کے دروازے پہ بھیج رہا ہے مجھے وہاں جانے کا موقع مر رہا ہے میں کیوں نہ خالق سے مانگوں بندہ خدا ہوں اور بندہ خدا ہونے کے ناتے خدا سے مانگو اپنے رب سے مانگو اپنے پروردگا سے مانگو یاد رکھو وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اگر ہماری ایک ضرورت ہماری ایک ماں ابھی ہم پوری نہیں کرتے تو ماں کی طرف سے پہلے قبول کر دی جاتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے ہماری جو بھی مانگی ہوئی چیز ہے بتا جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے مانگیں گے وہ رب عطا نہیں کرے گا ہر خطا پر عطا کر جرم پر کرم میرے قبریہ تیری کیا بات ہے جب بھی پسلا ہوں میں تو نے تھاما مجھے میرے مشکل کشا تیری کیا بات ہے آئیے اس رب کی ذات سے مانگیں امام احمد بن محمد الیمن الشیروانی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں اپنی کتاب نفحت اليمن کے اندر فرماتے ہیں کہ عابد عبادت کرنے والا پہاڑ کی پچھلی جانب دو سو سال سے عبادت کر رہا تھا ہر روز اسے صبح بھی رزق ملتا تھا شام کو بھی رزق ملتا تھا تین دن ایسا ہوا رب کی طرف سے رزق مہیا نہ ہوگا رزق نہ ملا اس نے کیا کیا اپنا وہ عبادت والی جگہ مقام چھوڑ کر مخلوق خدا کی طرف بڑھا آبادی میں آیا تو ایک گھر میں دروازے کو دستن دینے کے بعد میں اس مخلوق یعنی جو خدا کی مخلوق ہے جو میرا مالک ہے وہ بھی خدا کی مخلوق ہے میں اپنے مالک کا نوکر ہوں اور اس کا بندہ ہوں دو سو سال سے مل رہا ہے رزق آج نہیں ملا تین دن ہو گئے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو انہوں نے تین روٹیاں دیں جب وہ روٹیاں لے کے عابد نکلا دروازے پہ کتہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھونکنا شروع ہو گیا پیچھے لگ گیا جو عابد تھا اس نے ایک روٹی ڈالی کتہ وہ کھا کے پھر پیچھے لگ پڑا اس نے دوسری روٹی ڈالی وہ دوسری بھی کھا کے کتہ پھر پیچھے لگ پڑا اس نے تیسری روٹی ڈالی تیسری بھی کھا کے پھر پیچھے لگ پڑا اب عابد نے ہاتھ باندے یار تو مخلوق خدا ہے میں نے تیرے مالک سے تین روٹیاں ہی تو لی تھی وہ کھا لی تو نہیں اب میرے پاس کیا لینے آتے ہو اب اللہ نے کتے کو زبان دے دی امام احمد بن محمد الیمن یا شیربان رامت اللہ لکھتے ہیں نفعت الیمن میں فرمایا لوگو اللہ نے اس کتے کو زبان دی زبان حال سے وہ بول کے کہنے لگا کہنے لگا اے خدا کے بندے یاد رکھ میں اس مخلوق یعنی جو خدا کی مخلوق ہے جو میرا مالک ہے وہ بھی خدا کی مخلوق میں اس کی خدمت میں رہنے والا ہوں میرا مالک دنیا دار ہے مجھے اس کے دروازے سے دس دن نہ ملے میں اس کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تو تو اس کا بندہ ہے تو اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا اگر مجھے اپنے مالک کے دروازے سے دس دن نہ ملے میں دروازہ نہیں چھوڑ گا تو تو خدا کا بندہ ہے تجھے تین دن کچھ نہ ملا تو اس کا دروازہ چھوڑ کے مخلوق کے دروازے پہ آ گیا اور مخلوق کی دہلیز پہ آ گیا تجھے شرم نہیں آتی آ مجھ کتے سے کچھ سیکھ مجھ تین دن نہ ملا تو نے دروازہ چھوڑ دی آؤ یاد رکھنا جس حال میں بھی ہو سبر کرو پھر دیکھنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ قَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَابِ لَشَدِیدِ فرمایا کہ اگر شکر کروگے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر تم شکر کروگے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر تم انکار کروگے میرا عذاب بہت ساتھ ہے انشاءاللہ والعزیز سبر کے حوالے سے آئندہ دو درست میں بھی دو دروس میں آگے انشاءاللہ بات ہوگی آج تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے مجھے اور فیضان ساؤن اور فیضان فیضان رمضان ٹرانسومیشن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگیبان السلام علیکم ورحمت اللہ